ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رفظار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز عالمگیر محلق وبا کے ایک کہر کا زور ٹوٹنا سکا گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث مزید انتالیس انسانی جانے نکل گیا جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار سات سو بہتر نئے مریضوں کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ملک میں مہنگائی کی لہر آرزی ہے جلد کمی آئے گی وزیراعظم کہتے ہیں دولت آئے گی تو ہم ملک کی کرزیں اتار سکیں گے مکروز گھر اپنی آمدنی بڑھا کر ہی کرزیں اتارتا ہے پاکستان کی اہمیہ سے انکار کرنا حقائق سے آنکھیں چرانے کی مترادف ہوگا وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکی سینٹ میں پیش ہونے والے بل پر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا پاک بہریہ سمندر دفاع اور بلو ایکانومی کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے امروز بہر نے ورلڈ میری ٹائم ڈے پر پیغام میں کہا ہے یہ دن جہاز رانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے پاکستان میں پیٹرول مزید پانچ روپے پچیس پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے وزیراعظم کی مشاورت کے بعد وزارت خزانہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ کرے گی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ عالمی کرونا وارث سے پاکستان میں مزید انتالیس افراد زندگی سے ہاتھ دو پیٹھے جس کے بعد امباد کی مشمعی تعداد ستائیس ہزار سات سو انتیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تزیر شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو ستائیس تک جا پہنچی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں ان سی او سی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار سات سو بیالیس نئی کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ اکتیس ہزار بانوے سن میں چار لاکھ ستاون ہزار چار سو اٹھاون خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ تیہتر ہزار سات سو چھانوے بلوچستان میں بتیس ہزار نو سو سولہ گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو اکیس اسلام آباد میں ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو سترہ جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار ایک سو ستائیس کیسز ریپورٹ ہوئے مل بھر میں اب تک ایک کروڑ تیرانوے لاکھ چھاسی ہزار ایک سو چھے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران باون ہزار چھے سو پینتیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک گیارہ لاکھ انتر ہزار پانس سو چھے سٹھ مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار سات سو ارسٹ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وزیراعظم عمران خان نے مٹیاری سے لاہور تک آٹھ سو چھاسی کلومیٹر طویل بجلی کی چھے سو کیوی کی ٹرانسمیشن لائن کا افتتا کر دیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی لہر آرزی ہے اور پاک چین اقتصادی رہداری پر کام کی رفتار تیز ہونے سے اشیاء فردونوش کی قیمتوں میں جلد کمی ہوگی وزیراعظم عمران خان نے سن کے شہر مٹیاری سے لاہور تک آٹھ سو چھاسی کلومیٹر طویل چھے سو کیوی کی بجلی کی نئی ٹرانسمیشن لائن کی افتتا ہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس میں لائن لاؤسز تقریباً چار فیصد ہے جبکہ اس سے پہلے لائن لاؤسز سترہ فیصد تھے ایک فیصد لائن لاؤسز سے ملک کو کئی عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے اس کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں لائن لاؤسز تقریباً چار فیصد کے قریب ہیں اور جو اب تک پاکستان کے لائن لاؤسز ہیں وہ سترہ فیصد ہیں تو قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کتنا بڑا بینفٹ ہے ایک فیصد جب لائن لاؤس ہوتا ہے تو ملک کو کئی عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے عمران خان نے بتایا کہ ہماری بجلی کی ترسیلی لائن بہت پرانی ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے لائن لاؤسز زیادہ ہیں خاص طور پر پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے لائن لاؤسز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہم بجلی ہوتے ہوئے بھی سارفین تک نہیں پہنچا سکتے جس کے نتیجے میں عوام کو تکلیف ہوتی ہے پرانی لائنوں پر سرمایہ کاری نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے مٹیاری تالہ اور اسٹیٹ آف دا آرٹ جدید ترین ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے اور ابھی باقی لائنز پر بھی سرمایہ کاری کریں گے اب یہ ٹرانسمیشن ہے اور اس کی بہت ضرورت تھی کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز بڑی پرانی ہو چکی ہیں جس میں لائن لاؤسز بھی زیادہ ہیں اور خاص طور پر انواث میں جو پیسکو کے اتنے لائن لاؤسز ہے کہ ہمیں ہمارے پاس بجلی ہوتے ہوئے ہم بجلی نہیں پچھا سکتے لوگوں تاک کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز پرانی ہو چکی ہے اور اس سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ امریکی اپوزیشن موقع غنیمت سمجھ کر اپنی حکومت پر یلغار کر رہی ہے ریپبلکن پارٹی کے بل کا بنیادی مقصد افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے ابھی تک بل پر حکومتی پارٹی نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کمیونکیشن کو بڑھا رہے ہیں واشنگٹن میں ابھی تک لوگ ذہنی طور پر افغانستان کی بدلتی صورتحال کو سمجھ نہیں پائے پاکستان اور امریکہ افغانستان میں مخلوط حکومت چاہتا ہے پاکستان افغانستان کا پڑوسی ہے پاکستان اور امریکہ کا افغانستان میں ایک مقصد ہے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی کا مزید کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن سے ملاقات میں تیپ آیا تھا مشاورت کا عمل جاری رکھیں گے مستقبل قریب میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک شخصیت پاکستان کا دورہ کریں گی پاکستان کی اہمیت سے انکار کرنا حقائق سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہوگا ابھی ہمیں اغوان حکومت کو دیکھنا ہوگا ہم سایہ ملکوں سے کیا سلوک کرتے ہیں بہت سی پیچید گیا ہیں ہمیں اغوان حکومت کو دیکھنا ہوگا اس سے قبل ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کا کہنا تھا کہ امریکی سینٹ میں مساویدہ قانون میں پاکستان کے بارے میں ذکر مکمل طور پر بلا جواز ہے تمام حوالہ جات پاک امریکہ تعاون کی روح کے منافی ہیں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے کہا ہے کہ جہاز رانو نے مشکل وبائی صورتحال کے باوجود دنیا کی اہم ترین سپلائی چین کو برقرار رکھا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے اپنے پیہام میں کہا ہے کہ آج کا دن جہاز رانو کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جہاز رانوں نے مشکل وبائی صورتحال کے باوجود دنیا کی اہم ترین سپلائی چین کو برقرار رکھا وائل میری ٹائم ڈے دوہزار اکیس کے موقع پر اپنے بیان میں نیول چیف نے کہا کہ اس سال میری ٹائم کے عالمی دن کا موضوع جہاز ران جہاز رانی کے مستقبل کی بنیاد ہے ایڈمرل امجد علی نیازی نے مزید کہا کہ قدرت نے پاکستان کو متعدد سمندری وسائل سے نوازا ہے ملکی معیشت کے فروغ کے لیے پاکچین اقتصادی رہداری کی کامیابی محفوظ سمندری راستوں سے منسلک ہے اوگرہ نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمبری پیٹرولیم ڈیویزن کو بھیجوا دی ہے جس میں پیٹرول کی قیمت پانچ روپے پچیس پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے تین روپے فی لیٹر تک اضافے کی سفارش کی گئی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں مزید پانچ روپے پچیس پیسے فی لیٹر اضافہ کیے جانے کا انکان ہے اوگرہ نے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کی سمبری پیٹرولیم ڈیویزن کو بھیجوا دی ہے جس میں پیٹرول کی قیمت پانچ روپے پچیس پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت ساڑھے تین روپے فی لیٹر تک اضافے کی سفارش کی گئی ہے پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر آزم کی مشابرت سے کرے گی جبکہ نئی قیمتوں کا اطلاق یکم اکتوبر سے ہوگا خیال رہے کہ گزشتہ ماہ بھی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے ایک پیسہ جبکہ لائیڈ ڈیزل آئل کی قیمت میں پانچ روپے بانوے پیسے اور مٹی کے تیل کے قیمت میں پانچ روپے بیالیس پیسے فی لیٹر اضافہ کیا تھا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدین پاکستان سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نیجز زرفکار اکتوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان